بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری کے میری بزرگوں بھائیوں ماں اور بہنوں السلام علیکم آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں بطور اور صدر پاکستان مسلم نون کے میں آپ کے لئے محبت اصحار اخوت اور بھائی چارے کا پہلام لے کے آیا ہوں بزرگوں بھائی اور میری بہنوں کراچی کو عروس البلاد روشنوں کا شہر کہتے ہیں اس شہر میں کوروں لوگ بستے ہیں اور اس شہر میں پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس شہر میں اس شہر نے اپنے ماں کی طرح ان کو اپنے گود میں لیے رکھا ہوا ہے اور یہ شہر یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہ شہر پاکستان کی سب چوری پورٹ یہاں پر ہے یہ شہر یہاں پر پاکستان کا فرینچل سینٹر ہے یہ شہر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لئے روشگار بھائیہ کرتا ہے یہ شہر پاکستان کا گیٹ پہ ہے لیکن بدقسمتی سے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں پچیس سالوں میں اس روشنوں کو شہر کی روشنیاں ختم کر دی گئی کراچی کا کھولیاں بگاڑ دیا گیا ہر طرف گند ہے دیر ہے اور بسے وہ چلتی ہے جو کہ شاید پاکستان کے کسی اور چھوٹے کسپے گاؤں میں چلتی رو سر کے ٹوٹی ہیں فرائیورز نہیں ہے پانی نہیں ہے اور وہ کھربوں اس شہر کا فنڈ بجٹ پچھلے بیس پچیس سال میں حرب کر دیا گیا میرے بھرگوں بھائی اور پہنوں قائد کے شہر کے رہنے والوں میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں سنو میری بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاوں اور آپ کے فوتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اس شہر کراچی کو نیورک پڑا بچھلے گا مجھے 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 جسے یہ آپ یہ آپ یہ آپ یہ آپ یہ بڑوں سے پوچھیں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھیں کہ ستر کی ستر کی اتہائی میں یہ کتنا خوبصور چہر تھا ہر طرف صفائی تھی اور کراچی کی ٹریفک مجھے یاد ہے بچپن میں میں یہاں پر ٹریم میں بیٹھا منگو پیر گیا ٹلٹن گیا الپنٹن سٹریٹ میں یورپ سے ٹورس آتے تھے اور یہاں پر خردہ فرد ہوتی تھی کیا آمن والا اور کیا خوبصور چہر تھا کراچی میں کراچی میں دور دور تک کوئی نسلی کوئی نفرت نہیں تھی کوئی مصبی منافرت نہیں تھی کوئی دہشت گھٹی نہیں تھی امن تھا چین تھا سکوم تھا بہت بہت کمال کا شہر تھا لیکن نجانے کس کی نظر لگ گئی اور پھر یہاں پر دہشت گھٹی بھی آئی ڈاگر ڈائننگ بھی ہوئی مار بھتا خوری بھی ہوئی اور کراچی کے امن کو تواہ کر دیا گیا لیکن رات رہ آخر ختم ہونا ہوتا ہے اور ازالہ ہو کے رہتا ہے دو دار تیرہ کے الیکشن کے بعد جب میاں نواز شریف کو مینڈٹ ملا انہوں نے فرس لے کیا کہ میں کراچی میں امن لے گیا ہوں اور میرے بھرگوں بھائی اور بھینوں میاں نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ یہ شہر ہمارا ہے آپ کا ہے ہماری نسلوں نے یہاں پر رہنا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس شہر کا امن واپس لے کر آنا ہے لہٰذا رینجرز پاکستان رینجرز کو یہی ذمہ داری سوپی گئی انہوں نے دن رات میند کی رینجرز کے موجودہ دی جی ماضی کے دی جی انہوں نے دن رات میند کی اور نواز شریف نے کہاں کبھی مداخت نہیں ہوگی اور کراچی کا عمل لہتا مگر کراچی کراچی مگر روز روزگار ملے اور وہ اپنا چھوڑا چھوڑا کاروبار کرے میرے بھلوگو بھائی اور بہنوں میں آج خدای بھلوگو بھنپر کو ڈواب را کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ تانہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہر گھر میں پانی رائے کا اس کی ملے 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 بھدارک پاکستانی اور کراچی سے شہر قائد سے محبت رکھنے والے اس ناچیز کو دکھ ہوتا ہے کہ لاہور میں میٹرو بس میں بن گئی اور نائنی بن گئی یہاں پر دعا دیتی گاڑیاں دعا شوڑتی گاڑیاں کھٹارا پر سے گرین لائنی بن چکی اللہ نے موقع دیا میں میں آپ کو بھلا کر دوں ازان ہوگی ازان ہوگی میرے بدل کو بھائی اور پہناؤ بتاؤ لیاری والے میٹرو چاہتے ہو بتاؤ روزگار چاہتے ہو سر کے رفلائیور چاہتے ہو سستی اور آلہ ٹرانسپورٹ چاہتے ہو یونیورسٹی چاہتے ہو تو پھر آپ ایک وعدہ کرو کہ میں آپ چہ وعدہ لے چاہتا ہوں کہ پھر آپ مسلمین کنون کو ووٹ دو میں آپ چہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ پسارے وعدہ کرتا ہوں اور کراچی میں ایک میٹرو نہیں کئی میٹرو اور ان لائن بھی بنائیں گے بلو بھی بنائیں گے گین بھی بنائیں گے لیاریز بھی بنائیں گا بلکل موسیقی 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 جب میں کراچی آتا ہوں تو پیپلز پارٹی نراز ہوتی ہے جب میں پشاور جاتا ہوں تو پی ٹی آئی نراز ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے نراز کیوں ہوتے ہو میں ہاں پر آپ کا چہرہ دکھاتا ہوں آئینہ دکھایا تو برا مان گئے میں ان کو کہتا ہوں سنو بات میری یہ ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک ہی چٹو کے وقت ہے ایک ہی چٹو کے وقت ہے اور وہ خان صاحب یہاں پر آتے ہیں تکلیر کرتے ہیں پشاور پورا پشاور اتر گیا جس کا وہ کہتے تھے کہ جنگلہ بس ہے اب پشاور میں شروع کی ہے اور پورا پشاور اکھاڑ دیا ابھی جب میں پشاور گیا تو مجھے لگا کہ خان صاحب کی تمام برکیں قصہ خانی بزار کی طرح قصہ ہے اور میں آخری بات آپ کو یہ کہنے آیا مدرگو بھائی اور بہنوں بہنوں میری بات اور ہور سے سننے کہ اگر کراچی کا یہ ہچر رہا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی حالت نہیں بدلے گی کراچی کی حالت بدلے گی تو پاکستان کی حالت بدلے گی کراچی کی خوب دھوٹی واپس آئے گی تو پاکستان کی خوب دھوٹی واپس آئے گی اور یہ بلاول ہاؤس اور بنی گانا یہ اصل میں ہیں ہم پیالا اور ہم نوالا ان کے دھوکے میں نہیں آنا میں آخری بات آپ سے کر کے جا رہا ہوں پر الیکشن کی کیمپین میں آوں گا خدا کو اس مالک کو منظور ہوا جس کے قبضے میں ہماری جان ہے موسیقی موسیقی